ایڈ کی جانے سے سندھ ہیلڈ دپارٹمنٹ کو موبائل ڈیبارٹری کا تحفہ امریکی عوام کا اتیہ کردہ تحفہ یو ایس کانسلٹ جنرل کراچی نے وزیر سیحت کو پیش کیا وزیر سیحت کا کہنا ہے کہ موبائل لیب لوکل آؤٹ بریک ایڈی میڈک سمیت دیگر مسائل پر قابو پانے کے لیے بھی یقینی طور پر کارامت ثابت ہوگی ہمیں لیبارٹری سے یہ ہوگا کہ ہم جہاں بھی آؤٹ بریک ہوگا یا اپیڈیمک ہوگا وہاں یہ فوراں فوراں اس کو موبیلائز کر کے ہم وہاں کی ٹیسٹنگ انہینس کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں لوگوں کی مشکلات جو آنی پڑتی ہیں انہیں دور دور لیب تک ڈسٹرک لیول پہ یا شہروں تک آنا پڑتا ہے لیبارٹری ٹیسٹنگ کے لیے تو وہ سانی یہ ہو جائے امریکی کانسلیٹ جنرل کراچی کا کہنا تھا کہ لوگوں کو ان کی دہلیز پر ٹیسٹ کی سہولت پیش کرنے کے لیے امریکی عوام کا توفہ موبائل لیبارٹری کی سورت میں پیش کیا ہے موبائل لیبارٹری اور ڈاؤ کولیج آف فارمیسی کے فوکل پرسن ڈاکٹر سہید کان نے بتایا کہ امریکی عوام کے جانے سے تقریباً بیس کروڑ کی لاغت کا یہ توفہ سند اور بلوچستان کے عوام کے لیے ہے آج کل کے دنیا میں جس طرح آپ دیکھیں کہ بہت سارے آوٹ بریکس ہیں کووڈ نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا کہ صرف کووڈ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کی بیماریاں آ رہی ہیں ٹینگی ہے چکنگونیا ہے کولرا ہے تو بربق تشخیص بیماریوں کی تشخیص بہت ضروری ہے ہمارے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ لیے بارٹریز نہیں ہیں ہیلپ فیسلیٹی نہیں ہیں آوٹ سکرٹس ہیں جہاں پہ ریموٹ ایریاز ہیں تو یہ موبائل لیب وہاں کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ فلی ایکوپ لیب ہے موبائل لیوارٹری کا توفہ دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر آزرا پیچھو کا کہنا تھا کہ دوہزار بیس سے ہی یو ایس کونسل کی جانے سے طبعی آلات اور طبعی سہولیات فرام کی گئیں اندرونے سن سے افراد کوئی شہری علاقوں میں نہیں آنا پڑے گا موبائل لیب کی تقریباً چھ ماہ تک ایچ آر کی سہولیات بھی یو ایس ایٹ سے ملیں گی